دلی کے ایمز میں بھرتی امر سنگھ کو دیکھنے آج کوئی خاص پہنچا راجنیتک بیابن میں اکیلی ساتھی جیا پردہ آج امر سنگھ کو دیکھنے گئی بعد میں انہوں نے کہا کہ امر سنگھ جی کا انفیکشن بڑھ رہا ہے اور ضرورت ہے کہ وہ فوراں ٹھیک ہو جائیں ادھر بیل پر کل سنوائی ہوگی اور ایمز کی ریپورٹ آج کوٹ میں سوپ دی گئی جیا پردہ امر سنگھ کی کافی قریبی مانی جاتی ہیں شروع سے ہی بلکہ راجنیتی میں جیا پردہ کو لانے والے امر سنگھ ہی تھے آج امر سنگھ جبکہ ایمز میں اپنا علاج کروا رہے ہیں تیہار سے انہیں دو دن پہلے رات کو ایمز میں بھرتی کر آیا گیا تھا کڈنی کا پرابلم انہیں بتایا گیا تھا آج گنے چنے بڑے لوگ ملنے امر سنگھ سے ملنے پہنچیں ابھی تک ان میں جیا پردہ ایک ہیں آج پہنچی ہیں اور باہر نکل کر انہیں کہا ہے کہ ان کا انفیکشن بڑھ رہا ہے اور انہیں علاج کی ضرورت ہے شاید اس طرح اشارہ کر رہی ہیں کہ انہیں ابھی اسپتال میں ہی رہنے دینا چاہیے اور جیل نہیں بھیجا جانا چاہیے جیا پردہ امر سنگھ کی قریبی ایمز میں امر سنگھ سے ملنے کے بعد باہر نکلی اور پترکاروں سے بات کی اگر پھر سے آپ کو بتا دیں جیا پردہ جو کہ امر سنگھ کی قریبی مانی جاتی ہیں آج ایمز پہنچی امر سنگھ سے ملنے کیونکہ امر سنگھ کا وہاں علاج چل رہا ہے وہاں بھرتی ہیں وہ کڈنی کا پرابلم ان کو بتایا گیا آپ کو یہ تو پتائی ہوگا کہ امر سنگھ کی دونوں کڈنیوں کا ٹرانس پلانٹ ہوا ہے سنگاپور گئے تھے قریب دو سال پہلے جہاں دونوں کڈنیاں ان کی کیونکہ خراب ہو گئی تھی اس لئے ٹرانس پلانٹ کروایا تھا بدلوائی تھی اپنی کڈنیا اس کے بعد اب جب کی کیش فور ووٹ کانڈ میں تیہار جیل میں تھے امر سنگھ اور خراب صحت کے آدھار پر انہوں نے جو زمانہ تیاشی کا کوٹ میں لگائی ہے اس پر سنوائی اب بھی چل رہی ہے اور کوٹ نے کہا ہے کہ ایمز سے میڈیکل رپورٹ جب ان کی مل جائے گی اس کے بعد ہی ان کی زمانت یاشی کا پر کوئی فیصلہ ہو پائے گا وہ رپورٹ ایمز سے آج کوٹ میں سوپ دی گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کر ان کی زمانت پر کوئی فیصلہ کوٹ میں ہو جائے لیکن اس بیچ جو بہت گنے چنے بڑے لوگ امر سنگھ سے ملنے پہنچے ہیں ایمز میں اس میں دیکھئے جیہا پرداش شامل ہے جو آج امر سنگھ سے ملی ہے اور اس کے بعد باہر آ کر پترکاروں کو بتایا کہ امر سنگھ کا انفیکشن بڑھ رہا ہے اسی لئے انہیں علاج کی ضرورت ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں ایسی انہوں نے کامنا کی ہے شاید جیہا پردہ یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ امر سنگھ کو ابھی علاج کی ضرورت ہے ان کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہے اس لئے انہیں ابھی اسپتال میں ہی رہنا چاہیے اور جیل نہیں بھیجا جانا چاہیے دو دن ہو گئے ہیں امر سنگھ کو ایمز میں بھرتی ہوئے جہاں پہلے تو کیونکہ وہ تحار بھی جیل میں بند تھے پہلے وہاں انہوں نے شکایت کی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے سینے میں درد ہے اور کیڈنیا کیونکہ ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے وہ بھی ان کو ایک سمسیا ہے جس کے بعد انہیں ایمز لائے گیا چیک اپ ہوا اور وہاں ڈاکٹروں نے انہیں بھرتی کرنے کو کہہ دیا اور تب سے اب تک ایمز میں ہی ہیں امر سنگھ بلکہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں